آپ کا پورا نظام سیکولر سیکولر کے معنی ہوتے ہیں لا دینی اس میں دین کا دخل نہیں ہو اس لیے جو تعلیمی نظام چلایا جا رہا ہے ابلیسی نظام دجالی نظام شیطانی نظام اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے اللہ کا تعرف نہیں ہے نبی کا تعرف نہیں ہے اللہ کی کتاب کا تعرف نہیں ہے شریعت کا تعرف نہیں ہے بس پڑھو زمین کو پڑھ لو ذروں کو پڑھ لو پانی کو پڑھ لو پودوں کو پڑھ لو جانوروں کو پڑھ لو اور معدنیات کو پڑھ لو فضاؤں کو پڑھ لو اس کو پڑھو اس کو پڑھو کہ جن چیزوں کا تم استعمال کرتے ہو جو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں اور تم کو نوشہ بنایا گیا بس اسے پڑھ لو تاکہ تم ایک مزدور بن جاؤ ایک کلرک بن جاؤ زمین کے کھانے والے بن جاؤ اور دنیا میں ظالمانہ حکمرانی کرنے والے بن جاؤ اس علم سے ایسے ہی بنو گیا اور تو کشن ہی بن سکتے اس پورے تعلیمی نظام کو جو اس وقت بھی اس وقت کے یورپ میں اور اس وقت کے ایشیاں میں اور جہاں بڑی بڑی تہذیبیں رہی تھی عراق میں اور ایجپٹ میں اور انڈیا میں ان تمام جگہوں پر جو نظام چل رہا تھا اس پورے نظام کو ہلا کے رکھ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ الہی نظام ربانی نظام الوی نظام سماوی نظام عرشی نظام اور قرآنی نظام چلے گا اب دنیا میں جو انقلاب لائے جائے گا وہ اس بنیاد پر کہ جب تم پہلا حرف پڑھو گے تو اللہ تک پہنچنے کے لئے پڑھو اور ساری مخلوقات اللہ کی ہیں تم زمین کی تہوں میں جاؤ اور زمین کی تہوں سے سونا نکالو چاندی نکالو لوہا نکالو تاوہ نکالو تم مادنیات حاصل کرو یا سیال مادے حاصل کرو پٹرول لو مٹی کا تھیل لو یا اور بھی کچھ چیزیں لو اور فضا کو تسخیر کرو اور جہاز اڑاؤ اور ریل چلاو کچھ بھی کرو تم اللہ تعالی کی تخلیقات کا استعمال کر رہے ہیں اللہ خالق ہے لوہے کبھی اور سونے کبھی اور چاندی کبھی اور سارا سسٹم اس کا بنایا ہوا ہے اور اس کا جب سسٹم بنایا ہوا ہے تو اقل مند انسان وہ ہے جو کسی چیز کو دیکھتا ہے تو یہ بھی ساتھ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا کاریگر کون اور کس کارخانے سے یہ چیز تیار ہوئی اور اس کی تفصیلات کیا ہیں تو اس اعتبار سے جو علم کسی اسکول میں پڑھایا جائے یا کالیج میں یا مدرسے میں علم اگر ذروں کا پڑھایا جا رہا ہے اور پانی کے قطروں کا پڑھایا جا رہا ہے اور پودوں اور پتیوں کا پڑھایا جا رہا ہے تو یہ ربانی علم ہے کائناتی علم ہے لیلہی علم ہے قرآنی علم ہے اسلامی علم ہے بس اس کی لگام اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو نبی کا غلام ہے لگام اس کے ہاتھ میں کیونکہ لگام جب تم حوالے کر دوگے یورپ کے بدماشوں مجرموں گندے ناپاک انسانوں کے تو وہ تمہارے دماغ میں ابلیسیت داخل کریں گے اور دجالی نظام چلائیں گے اور بے شرمی اور بے حیائی اور ننگا پن اور ہر طرح کی جنسی آوارگی اور انارکی کو پھیلائیں گے اس کے قانون بنائیں گے جب ان کے ہاتھ میں دوگے تو دنیا تم کو جیسی دکھ رہی ہے اور بہت کچھ نہیں دکھ رہا ہے ویسی دنیا تمہارے سامنے آئے گی ہر بے حیائی ہر گندہ عمل ہر فہاشی ہر اولیانی ہر بدماشی جائز ہوگی بلکہ اسی کا فروغ کیا جائے گا اسی کی دعوت دی جائے گی اور اگر کوئی عورت سر چھپائے گی تو اس کا برک اس کا دوپڑ ٹھک اتار دیا جائے گا برکہ پہنے گی تو برکہ چھین لیا جائے گا اس کو ننگا کرنا ہے اس لئے اسکول جب قائم کیا جاتے ہیں تو بچوں کے لئے فل پینٹ ہے اور شرٹ ہے بچوں کے لئے پورا لبا دے لیکن لڑکیوں کے لئے لازم ہے کہ فراک ہو جس میں ان کی ٹانگیں دیکھیں ذرا بتائیے کونسی معقولیت ہے اس میں اقلمندی کونسی ہے سنجیدگی کونسی ہے خبیصوں کا نظام ہے جو لڑکی کو ننگا کرتے ہیں اسی اسکول میں لڑکی ننگی لڑکے کو پورا لباس پہننے کا وہ قدیہ جا رہا ہے کوئی اعتراض نہیں کوئی اعتراض نہیں لڑکوں سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ نیکر پہن کیا ہو لیکن لڑکی سے کہا جا رہا ہے کہ تجھے اپنے ٹانگیں کھول کے آنا ہے کیونکہ تیرا مقصدی کچھ اور ہے بھئی ہمیں تو شیطانی ادارہ قائم کرنا ہے ہمیں اریانی ہے اریانی ہے صفحاشی پھیلانا ہے اسی کے لیے پھر فلمی دنیا اور اسی کے لیے وہ سارے سکینڈل جو دنیا کے سامنے آتے رہتے ہیں اسی کے لیے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور ان کے چھوٹے بے شمار ادارے صرف اسی لیے ہیں اس لیے یاد رکھئے کہ جو انقلاب برپا کیا گیا وہ پوری دنیا کو تہوبالہ کرنے والا انقلاب تھا اور جب اس انقلاب کو یاد کریں گے تو آج آپ کا ملک ہو یا اور دیگر ممالکوں جہاں پر یہی ابلیسی اور دجالی نظام نافذ ہے سب سے پہلے تعلیم سے دماغ خراب کیے جاتے ہیں تعلیم سے لوگ بنتے نہیں ہیں تعلیم سے گنڈے تیار ہوتے ہیں بدماش تیار ہوتے ہیں چین پولنگ کرنے والے ہوتے ہیں مابلنچنگ کرنے والے تیار ہوتے ہیں اور ہنگامہ کرنے والے اور نمازوں سے روکنے والے اور صفوں کو دھکا دینے والے بدماش پولس تیار ہوتے ہیں بدمش افراد تیار ہوتے اسی نظام سے نکلنے والے یہ افراد جب آپ روتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں کہ حالات خراب ہیں تو حالات خراب اس لئے ہیں کہ آپ کے جو ادارے ہیں جن سے ذہن بنایا جاتا ہے وہ مسموم ادارے ہیں وہاں سانپ ہیں وہاں بچوں ہیں وہاں پر بیڑیے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ جن انسانوں کو تیار کر رہے ہیں یہ اللہ کے نظام کے باغی انسان ہندوستان میں جہاں پر بھی نمازیوں کو روکا جاتا ہے اور ابھی جو منظر پر ایک پولیس کا سامنے آیا کہ نمازیوں کو دھکے دے رہا ہے یہ اس وقت کا ابو جہل ایک بدماش اور خبیص اور مجرم یہ سناتن دھرم کو بدنام کرنے والا سناتن دھرم ہر مذہب کو قبول کرتا ہے ہر مذہب کو جوڑتا ہے اور سب کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ ایک پریوار ہیں اور ایک امارا مالکِ عشور ہے وہی اللہ ہے جتنے بھی ہندوستان میں سنت ہیں جتنے بھی مانت ہیں جتنے بھی ویدوں کے پڑھنے والے ہیں وہ سب نمازی کا احترام کرتے ہیں اور احترام کی دعوت دیتے ہیں اس لئے جب یہ حرکت کی گئی تو جتنے بھی مندروں کے صحیح معنی میں پجاری تھے ان سب نے اسے نفرت کا اظہار کیا اور جو مندر سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان حرکتوں کی تعاید کرتے ہیں وہ خبیص قسم کے مجرم کتے اور درندے اور وہ جنگل کے جانور یا درندے ہیں ان کی یہ حصیت ہے سناتن دھرم انہیں نہیں مانتا میں سناتن دھرم کو جانتا ہوں وہ سناتن دھرم کے بارے میں ہندوستان کے تمام سنت اور مہنت متفق ہے کہ اصل دھرم وہ ہے ہندو دھرم نہیں ہے کئی ذکر ویدوں میں ہندو کا نہیں ہے کئی گیتہ میں نہیں کئی اپلیشد میں نہیں ذکر ہے سناتن دھرم کا اور سناتن دھرم وہی کہتا ہے جو اسلام کہتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندو کو بھی بات سمجھائی جائے کا صحیح مطالعہ ہے وہ جو مذہب سے واقف ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں اس لیے وہ سب مابلنچیں کے بھی خلاف ہیں ظلم کے خلاف ہیں ذاتیوں کے خلاف ہیں وہ اس میں متفق ہیں کاش کے مسلمان علماء اور جو ہندو سنت و مہند ہیں ویدوں کے اچھی طرح سے پڑھنے والے وہ لوگ مل کر ملک میں کوئی تحریک چلائیں اصلاح کی تحریک تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تحریک وجود میں آ سکتی